فلسطین، لبنان اور شام میں بھی اسرائیل کے خلاف مضاحمت میں تیزی آ چکی ہے حماس نے اسرائیل کی ایتمی تنصیبات والے شہر دیمونہ کو نشانہ بنا دیا غزہ میں بھی اسرائیل کا فوجی ٹرک تباہ کر دیا گیا حزباللہ نے بھی متعدد حملوں میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا شام میں بھی دو امریکی اڈوں پر مزائل اور ڈرون حملے کیے گئے مرشہ کی وسطہ میں اسرائیل کے خلاف مضاحمت کا دائرہ وسیح ہونے لگا حماس کے الکسام برگیٹ نے اسرائیل کے اہم ترین شہر دیمونہ پر راکٹ داگ دیئے دیمونہ شہر میں اسرائیل کی ایتمی تنصیبات واقع ہیں اتر غصہ میں حماس نے راکٹ حملہ کر کے سمینی کاروائی میں شریک ایک اسرائیلی فوجی ٹرک کو تباہ کر دیا دوسری جانب حزباللہ کے حملے میں بھی اسرائیلی فوجی گاڑی تباہ ہو گئی حزباللہ نے اسرائیل کے اندر چوکی کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی حماس نے گائیڈ مسائلوں سے اسرائیل کے الاباد فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا اتر شام میں واقع الامر آئل فیلڈ میں امریکی اڈے کو بھی نشانہ بنا دیا گیا امریکی اڈے سے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے حملہ کیا گیا شام کے صوبے حمز میں بھی امریکی اڈے پر نامعلوم رونز نے بمباری کر دی جس کے بعد علاقے میں شدید آگ لگتی دیکھی گئی